امیم والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین علیه وعلا آلیه توئی بین الطاہرین وعلا آلیه واسخبه اجمائین اما بادو فوز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالیٰ فی القرآن المجید والفرقان الحمید ضعر تسمو بحبل اللہ جميعا ولا تفرقو صدق اللہ مولانا نظیم و سازکر رسولہ النبی الكریم الامین و نحن ولا ذلك من الشاہدین والشاہدین والحق للہ رب العالمین ان اللہ و ملائکته صلی اللہ علیہ النبی یا ایوہ الذین آمانو صلی اللہ علیہ وسلم تسلیمہ ایک مرتبہ بڑی محبت نہ پڑو السلام علیکہ یا سیدی رسول اللہ وعلا آلیکہ و اصحابکا یا حبیب اللہ رب شرح لی صدری و یسر لی عمری وحلو قدتن لسانی یفقہ و قولی امباد واجب اللہ واجب التعظیم دوستو بزرگو اور عزیز بائیو الحمدللہ حب العالمین کے توسی تمہیں اس خوبصورت معفل پاک ذکر مولا کائنار ذکر مولا مشکل کو شاہ کر رمنا مجل کریم دی اس خوبصورت روحانی معفل پاک دندر شریکہ میں سب سے پہلے دعا کرنا اللہ میری اور تو عدی آزری قبول فرمائے جس محبت جس پیان جس طاحت جس عقیدت جس صلف دنال رونک محفل زینت محفل شمع محفل میری مراد میرے تیرے سردہ تاج انتہائی واجب التعظیم واجب التقریم شخصیت عظیم باپ دے عظیم بیٹے پیر طریقت رہبر شریعت پروردہ اغوشی ولایت حضور قبول عالم الہاج پیر محمد نور المصطفی رزی سخیب زیدہ شرفو آپ تیری پوری ٹیم نے آپ کے حکم تیل بیٹ فرما دے ہویا ایک خوبصورت معفل پاک سجا کے منو تتوانو لجبالان یا گلنک کرن کا موقع دیتا ہے اللہ تعالیٰ انہوں اس کے عجر عظیمتہ فرمائے اللہ تعالیٰ اس مسجدنوں سبح قیامت تک عبادو شاتھ فرمائے اللہ قبلہ رزوی صاحب چونکہ میرے بزرگاں دی میرے باپ دی عمر دینے نے میرے انتہائی واجب تازین نے اللہ آپ دے علم عمر عمل دیندر برکت عطا فرمائے لو جی اے تیو گئیان دعایا تک تدائیا گلن رزوی صاحب دی ایک گل تو گل میرے ذہن میں چاہ گئی جدو میں آیا نا تے موطرم اے تشریف فرمائے صاحب گیانے بار انہوں میں دست آپ بیٹھ لگا تھے انہوں میں دست آجی جدو کملاب تشریف اللہ آئے سنگل او دو شاہ کوٹویچ پانچ بندے سن بلاب نبی دی جروس لگا تھے انہوں نے کہا ہوا آئے تو پہنتی سال پہلے ٹرنٹی کونی سی بلاب نبی دی جروس آئے تھے آپ دی برکت دینال اللہ سن دے فضل و کرم دینال آج اہل سنت مرکز بڑے ہیں تو آپ نے انہوں میں دست آئے کہ جی پانچ بندے سن بلاب نبی دی بڑا تھرنٹ بھی آیا کہ جناب جان دیو یہ کرو وہ کرو تیرزوی صاحب دی گل سن کے انہوں دی گل میرے ذہن میں چاہ دی کہ جی تو پانچ ساس بندے لے 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 کبلہ نے شروع کی تاہویدہ کامتے زہارے جی تو نوانا با کم ہوئے مخالفہ بھی چوکی امدی ہے کہ کئی بندے آئے انہوں نے جناب جان دیو رہن دیو کی کر دیو پہ تیرزوی انہوں نے کم دینا نہ کرو تو آپ نے بڑا کیٹر پیر کے لیے بڑا خبرت آ رہے کہ کم ہو رہے ہیں جاؤ تو چلے جاؤ کہ منوینجن لگتے ہیں منوینجن لگتے ہیں جی تو آپ نے ایسے جلد کا جواب دیتا ہونے ہیں کہ انہوں نے پتا کیا کیا ہونے ہیں جناب سانو امید نہیں سی سانو توقع نہیں سی بلکہ سانو یقین سی سانو اے ہی جواب ملنے ہیں انہوں نے کہ امید سی شاید کو نرمینا گلگرنے سے معاملے چاہے شاید کوئی پھوڑا جا جناب سانو توقع تیر امید نہیں بلکہ یقین سی کہ اے ہی سانو جواب ملنے ہیں اس سے انداز میں چاہے اے گل میں پتا تو ان کیوں سنائیے ریزا فرمارہ سن شاہ کوٹا لے ہو آج پتا لگے مرشد کریم کی تربیت شاہ اور یعنے پہلی دفعہ تے انہوں پتا لگے کہ مرشد تربیت کیسی کی تھی ہے تسی پاوے بولو تا پاوے نہ بولو منہوں امید نہیں منہوں توقع نہیں منہوں یقین سی مجمع اینجدہ ہی لبڑا ہے اے لئے کہ میں جانا ماں زینین والا ہو رہے توقع یا امید نہیں شی بلکہ اللہ حافظ مرحبا مرحبا نور المصطفى مرحبا 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 نور المصطفى دربارم آلیا خار کا دوگرا شریف اللہ دربارم آلیا بابا جی نولک ہزاری اللہ چمن چمن قلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 چمن چمن قلی گلی علی 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 نگر نگر گلی گلی علی 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 تو حضرات این imagem کا سنو مرحبا میں عرس میں قر 900 منو یقین سی آیا میں پہلی دفعہ 않았 اگر میرا پڑھا ایس مصر ویچ ملاقات نہیں لیکن اس یقین سے نال آیا کہ الحمدللہ اینجدائی باعثت باشعور اور محبت والا مجموع ملے گا دیکھ گا دوسری میں آپ کی نظر کرنا چاہنا یہ ہر عالم کے آقا ہیں کسی عالم کو کہہ دیتے یہ ہر عالم کے آقا ہیں کسی عالم کو کہہ دیتے یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ آقر پسند آیا یہ ان کی مہربانی ہے کہ یہ احقر پسند آیا کسی عالم کوئی خطیب پاکستان کوئی لچے دار خطابت کچھ دلکل غلط بات ہے رسول اللہ علیہ وسلم اپنے بزرگانوں سبق سنا دے واسطے میں حضور ہویا اللہ تعالیٰ حضور در سب کا میری تک وڑی آگری قبول خطبہ میں ترنم لنے پڑے میں خبرانہ در یہ سبق سنانا ہے تو شوق پورے نہ کارا یہ ٹیم بچا تھا اپنا سبق شروع کرتا آج سبق سنا اگلی گن میں دو منٹ دو بعد اپنا سبق شروع کر رہے لیکن ایک یاد رکھا جی پتہ مسئلہ تھی کہ منہ کو مہرت نہیں کرنی پہ رزوی صاحب بس اینہ پتہ لگے اصلی علی والے بیٹھے میرے بزرگ بیٹھے تو آٹی کو آئی میں اسید داست دینا لیاتری نہیں اسید داست دینا لیاتری نہیں اسید ساری زندگی جا لیاتری ہے حضرات میں بکار ان میں اپنا سبق شروع کر لگا ان میں سبق شروع کر لگا شیر میں چنگا پڑ لی اللہ میرے خوش گلو بنا ہے میں شیر سونا پڑ لینا پر شیر تقریر نہیں چونکہ پتر جدو بڑے ہو جانے میں اپنا پہلے سبق سنا پھر انسلہ کے شیر پڑھا گئے حضرات میں دیمکار توجہ ہو میری گفت کو شروع ہو گئی ہے ایک ایک جملے روں میں آپ کے قدماتے حضرہ کرنا چانا خالقی کائنات نے قرآن مجید برحان رشید برحان حبد اندر شاہد فرمایا اللہ نے یہ نہیں فرمایا مولوی اتسی پیرو اتسی شاہ اتسی چوندری اتسی وڈیر اتسی یا کوئی اسر نہیں مطلقا فرمایا اے میرے بندیوں اے میرے بندیوں اللہ فرما دے میرے بندیوں میں ربوں کے تلو حکم کا دینا اللہ دی رسید مضبوطینا پھڑو وَلَا تَفَرَّتُو اِنہ تَفَرْتَو اِنہ جماعتہ تو کتنا پوچھو اِنہ گھروپتیاں تو فرقہ وریعت مبتلا نہ ہو جاؤ خدا دی رسید مضبوطینا پھڑو جیڑا اللہ دی رسید مضبوطینا پھڑے گا کدی گمراہ ہو سکتا اچھے بولو رب دی رسید کوئی اسمان کو لبک دیئے پھئی کوئی فوٹ دو فوٹ چار فوٹ دس فوٹ پنیا فوٹ سو فوٹ یا اللہ ہے آتے رسید بھاڑ لئیے ہونے ساں کوئی نہیں گمراہ ہونا ہے کوئی رسید ذرا جواب دینا پہنا تو انہوں شروع بیجھے نہ رسید کوئی نظر آنگیے نہ منو نظر آنگیے نہ کوئی جنس مردی کو چلو نہ کوئی پیر نہ کوئی فقیر نہ کوئی شاہ نہ کوئی غدا کہ کیلی رب دی رسید جنہوں پھڑا کے تک مرانیوں مگے سنیوں نہ کانو نظر آئی نہ منو نظر آئی سنو سمجھ نہ ہوئی تے وکری قرآن تا مطلب تے کوئی آئے سمجھ نہ ہوئی قرآن تا مطلب تے ہے ربان دا لوگ کو میری رسی مضبوطی میں پھڑو اینا تا فرقی سنیوں نہ نظر آئی نہ منو نظر آئی بھئی کیلی رب دی رسید جنہوں پھڑا کے تک مرانیوں ہوا گئے میں صدق جاوہ میرے مصطفی جانرحمد صحابہ نبی دی مسید پہتے اللہ دا قرآن پڑھ دینے پہ وَعْتَسِبُو بِحَمِلِ اللَّهِ جَمِعُمْ وَلَا تَفَرَّقُوْ وہ لوگ کو اللہ دی رسید مضبوطینا پھڑ لو صحابہ سوچی پہ گئے وہ کیڑی ہے وہ کیڑی جنہوں پھڑاں گئے گمراہ نہیں ہوا گئے نبی پاک دو گنامو جس لئے صحابہ سوچی پہ گئے باہمی ڈسکس پہ کر دے یہ تو دوجہوں پوچھتے نہیں پہ وہ یار کیڑی یہ رب دی رسید تینوں پتے وہ اندر نہیں میں نہیں پتا اچھا بھئی تینوں پتے وہ اندر نہیں یار توجہوں سردوسینی تینوں پتے وہ اندر نہیں جس لئے صحابہ اکرام نے باہمی ڈسکس کی تینا صحابہ نو سمجھ نہ آئی کہ کیڑی رب دی رسی ہے جنہوں پڑھنگے تے گمراہ نہیں ہوں گے سنیوں جس لئے صحابہ نو سمجھ نہ نہ آئی تے قرآن پھر بولے آ وہ نبی دیو نبرو جتو کسے مسئلے دی سمجھ نہ آوے تے میرے یار دبوئے تے آنا ہے صحابہ مسیح تو اٹھے سدھا حضور دے درے دولتے یا سیدی یا رسول اللہ حضور تو اٹھے قدمہ تو ساڑا ماں پر قربان جائے رب العالمین قرآن اندر فرما دے وَعْتَسِمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَبْئِرُمْ وَلَا تَفَرَّتُو اوہ نوکو خدا دی رسیمت مطموطی نہ پھڑو آقا جی اوہ سمان ولمک جی رب دی رسیمت کو نظر نہیں ہوتی یا رسول اللہ محرمانی فرماؤ نگاہ کرم فرماؤ حضور نے صحابہ حضور کو پچھیا یا رسول اللہ اوہ کیلی رب دی رسی ہے جنہوں پھڑا کے تو گمرانی ہوگئے حضور مسکراب ہے فرماؤں صحابہ خدا کی رسی کوئی رسمانوں نہیں پہلنے مگ دی جنہوں پھڑا کے تو گمرانی ہوگئے آقا جی آئی تو پچھنا چانے فرماؤں سنو رب دا یار ارار کہتا ہے خدا کی رسی ایک اللہ دا قرآن تجھے مصطفیٰ دی آلے ایک رب دا قرآن تجھے نبی دی آلے جنہوں پھڑا کی تعلیمات کے عمل کرے قرآن کے حکمات کے عمل کرے قرآن کی فرق گردانی کرے آلے رسول دی غلامی کرے قدی کو مرائے ہو سکتا اوچھی بولو قدی کو مرائے ہو سکتا فرمایا دنیا مالیو خدا کی رسی ایک اللہ دا قرآن تجھے مصطفیٰ دی آلے ایک تطور میں قرآن لنو چھل دیتا ہے ایک تطور میں نبی دی آل دے تاگانو چھل دیتا ہے سنیوں جدا قرآن لنو ملن دا ہے نبی دی آل دا سنیاں نے حضایت یافتہ ہونلا وٹا سبوتے ہوئے اسی قرآن لنو ملنے ہیں مشکل کوشان لنو ملنے ہیں نبی دی آل دو ملنے ہیں اگر چلو حضرات ایک جنگلہ ہور سنا کے پھر میں اپنا سبقے کی چلا ملنے ہیں حضرات نے دی بکار چونکہ اقیدہ ساڑھائے گے پہلا میں اپنے اقیدے دی گل کرنا شیر ہو شاید دیگلی بات ماں دیئے نبی دو غلاموں اسی حصور دے اسحاب دے بھی نوکر اسحاب دے بھی نوکر اولاد دے بھی نوکر نبی دی آل دے بھی نوکر پہلا میرا اقیدہ سنو پھر جنگلہ میرا موضوع میں ادرج کرنا چاہنا کیونکہ بنی آدھے ہیں سبق سننا چاہنا اقیدہ اہل سننا چاہے ہیں تو اٹی قوائی میں دینا قبلہ رزوی صاحب سے قدمہ اچبیک ہے اے چننے بائیست لوگ بیٹھے رہے غیرت مند ماماں دے غیرت مند پتر میں تو اٹی قوائی دینا اقیدہ اہل سننا چاہے ہیں لوگوں بہتری جماع صحابہ اور ذرا میرے نال چلے آجے بہتری جماع صحابہ بہتری جماع صحابہ آلہ جماع صحابہ عرفہ جماع صحابہ سچی جماع صحابہ سچی جماع صحابہ خری جماع صحابہ پاک جماع صحابہ چنیوی جماع صحابہ برگزیدہ جماع صحابہ فزیلتہ والی جماع صحابہ عظمتہ والی جماع صحابہ رفعتہ والی جماع صحابہ کمانہ والی جماع صحابہ شانہ والی جماع صحابہ جنہوں میں زور لائے ہیں انہوں نے ریسپانس پر آمدے جو نہیں آیا میں جملہ دوبارہ بولنا چاہنا پھر جتے آونے میں اوٹر رونا چاہنا نبی دو گلاموں پھر سنو میرا تے دوڑا عقیدہ کی ہے عقیدہ اہل سنت ہے کہ بہتری جماعت آدھا عرفہ سچی سچی کھری بات شانہ والی عظمتہ والی رفاتوں والی کمالہ والی چنی ہوئی پر کسیتا رب پہ تابا کی قسم مور لگی جنہ کی جماعت صحابہ آئے میرے نبی دو گلاموں آج کاری قرآن پڑھ دے کہ رب رانی ہو جائے نمازی نمازہ پڑھ دے رب راضی ہو جائے موچھا حج ہاتھ کر دے رب راضی ہو جائے اگر تحجد گزاری کر دے رب راضی ہو جائے حاج ہاتھ کر دے رب راضی ہو جائے پورا مہینہ روزے رکھو رمزان دے کوئی قرآنی نہیں رب قبول کی تھی تھی کہ نہیں رب راضی ہو جائے نماز پڑھ دے کوئی قرآنی نہیں رب راضی ہو جائے حاج ہاتھ کر دے کوئی قرآنی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں کوئی مجھاہ جہاں کردہ اپنی جانتے چھٹے کوئی کرنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں شخی اپنا سارا مال اللہ دی راوچ لکا چھٹے شاکوٹرین والیوں کوئی کرنٹی نہیں کہ رب راضی ہویا کہ نہیں جس نے میرے نبیر صحابہ دیواری آئی اللہ دا قرآن خود بولیا اوہ دنیا والیوں رضی اللہ وان وارا دو وان میں انا تو راضی ہوگی اے میرے تو راضی ہوگی جس لئے صحابہ دیواری آئی رب خود قرآن اندر فرمایا رضی اللہ وان وارا دو وان میں انا تو راضی اے میرے تو راضی نبید غلاموں بہتری جماعت اللہ عرفہ سچی سچی کھری شانہ والی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اس طرح کے گھل کوئی نہیں اللہ کو جنتی جماعت صحابہ جنتی جماعت صحابہ جنتی جماعت صحابہ لیکن لیکن اللہ جملہ پورا نہیں ہویا اور جنتی جماعت صحابہ ہے لیکن نبی نے فرمای میں قرآن تہلے بیچھت کے جا رہا ہوں تُسی ہولی بولو ملکی اللہ ٹھیک نہیں چونکہ تُساہ اس جملہ کے رسپانس نہیں دیتا میں جملہ دوبارہ بولنے لگا آلا عرفہ سچی سچی خریب پاگ چنی ہوئی برگزیدہ سیلیکٹڈ ہنڈرڈ ان ٹین پرسنٹ مور لگی جنتی جماعت صحابہ ہے لیکن ساتھ وٹا لے ہو لیکن نبی نے فرمای لوگ تو میں قرآن تہلے بیچھت کے جا رہے میرے نبی نے قرآن تستی اہلِ بیچھت کے جا رہے میرے نبی نے فرمای میں قرآن تہلے بیچھت کے جا رہے سنیوں پتہ میرے نبی نے قرآن دا ساتھی اہلِ بیدنوں کیوں بنایا ہے میرے نبی دو گلام دا توجہ منو پہلے ایک سوال دا جواب دیو نمازہ پڑھے ہیں بندہ سابی بڑھ جانتا ایتر تھوڑی لوڈ شیڑیں گے بھائی چلو میں موت وڈیان کر لینا نمازہ پڑھے ہیں بندہ سابی بڑھ جانتا روزے رکھے ہیں حاج کرے ہیں زکاہتاں دے ہیں اے شاکوڑ درین والے باغیرت لوگو املانال بندہ سابی نہیں بڑھ دا املانال سابی نہیں بڑھ دا ایک لکھے خلو کے عبادت کردہ روے نبی دو گلامو املانال سابی نہیں بڑھ دا صحابی بڑھ دے ہیں نبی دو بکھیان کے لیے ایمان ہوئے مصطفیٰ لوگ خلوے ایمان کے خاتم ہو جائے صحابی رسول ہے اللہ کرے میں اپنی بات سمجھانوش کامیاب ہو جا اور لوگو املانال سابی نہیں بڑھ دا صحابی بڑھ دے ہیں نبی دو بکھیان صحابی بڑھ دے ہیں حضور دو بکھیان میرے نبی پاک دو پتا سی کہ صحابی دے بڑھ دے ہیں مینو بکھیان کہ جس نے میرا ہیوی سال ہو گیا میں ہی زہری دو دے ہیں دنیا تو پڑھ دا کر گیا زہری پڑھ دا کر گیا صحابہ بڑھنے بند ہو جنگے انتقال جاری رہے گا پنجاز سال سو سال ہاتھ دیر سو سال تک صحابہ فدر ہو جانگے قرآن کلنہ رہ جائے گا اور لوگو میرا نبیوں سال نہیں بناتا جیدہ را بھی چھٹ جائے فرمایا قرآن تے اہلے پہ چھڑ جاتے جا رہے ہیں قرآن تے اہلے پہ چھڑ جا رہے ہیں قرآن تے اہلے پہ چھڑ جا رہے ہیں اگر نبیتہ بھی سال ہو گیا میرا علی قرآن دا سال اگر علی شہید ہو گیا اگر حسین شہید ہو گیا میرا حسین شہید ہو گیا میرا جانالا پتی جنا گیا میرا چاہر سادگ اور قیامت تک نہ سید مکر گیا نہ قرار کرنا رہے گا اور قیامت تک اللہ اگر حسین شہید ہو گیا اور لوگ کو رب بہتا پا دی کر سمجھ صبح ہے قیامت تک صبح ہے قیامت تک اے نہیں کہ میں جوش ہو چاہیے میں ہوں شکونی میں کی پیانا میرے بزرگوں کے بیٹھے ہیں ایک جملہ دا دے میدارا آپ کے قلمہ دے حضرہ کے صبح ہے قیامت تک نہ سید مکر گئے نہ قرآن کلہ رہے گا اے اپنے گاندی میں دلیل پیش کرنا چاہنا میرے مصطفیٰ نے فرمایا لوگ کو قیامت اللہ دیارا ہوئے گا میں مصطفیٰ ہو دے کسر سے کھلوتا ہوں گا قرآن تے میری یال کٹھے مصطفیٰ نے ملاقات کرنے گا قرآن تے آل رسول تے کٹھے مصطفیٰ نے ملاقات کرنے گے تے شاہ کو اٹھتے رہا نہ لے ازیان نوکر اے چودری چمپ رہا ہے نوکر بولنے لڑا ازیان نوکر ازیان نوکر نوکر تے نوکر اسی نمک رہا ہم نہیں اسی نمک خلال لوگ کرا مالکہ نہ کھان دیئے تے مالکہ دگیت گا نہیں ہے تے شادی پھر دوسری کی ایک ہوگے میں کہ چودکے نوکر رہا کمیوں تے نوکر رہا تے اے ہوئی بلان کرانگا اے ہوئی بھوناتی کرانگا اے ہوئی تاپتے فکر دے مانگا اے تنیا باہوی باہو چھتے ہو پاتا مدہ حبنو آو میرے نبی دیالو صحابی غلامی دا پتا گلوچ پاکے اے ہوئی بھارے مار دے جائیے اے ہوئی تسیتہ پڑ دے جائیے اج کھجور والی مصدر میں چھتے کیبلا رزوی صاحب سے قدم ہے اے ہوئی اعلان کرنا چاہتے ہیں عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں عزمت آل نبی بھول نہ جانا اے شیروں جیڑا میرے مامو جاننے پڑی یا نسلہ نو یاد کرا چھڑی اس واسد نظرہ محبت دے رہا پتا لگے نبی دیالو پر بیٹھی ہوئے نہیں اے گھجور کے پیادریں عزمت آل نبی بھول نہ جانا یا پڑھ لو یا پچھے جلے جاؤ عزمت آل نبی بھول نہ جانا لوگوں آل نبی بھول نہ جانا لوگوں آل نبی بھول نہ جانا لوگوں دیکھنا دیکھنا بھول نہ جانا بھول نہ جانا لوگوں بھول نہ جانا 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 شہرہ لازمت آل نبی بھول نہ جانا بھول نہ جانا بھول Might میں گدائے در زہرہ یہ گدائے وہ یہ گدائے یہ گدائے یہ گدائے میں گدائے در زہرہ تو بتانا لوگوں میں گدائے چل میں شلکہ کر رہا اپنی جت کی زبان میں کر رہا انہیں اکھیں انہیں کوچھا کچھ جڑا لوگوں میں کوچھا کچھ جڑا نکمہ پر میں ساتھ دیتے سدا سچیاں میں پوچھا کچھ جڑا نکمہ پر میں ساتھ دیتے سدا سچیاں میں گیتے میری اکات کی او صدقہ تھانا علی نے بچیاں جاں صدقہ تھانا علی نے بچیاں اکات کی یہ صدقہ تھانا علی نے بچیاں بچیاں نارا 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 ہی داری ہی داری ہی داری شاہ ہی دارا میں گیتے میری اکات کی یہ او صدقہ تھانا علی نے بچیاں کیوں کہ روح 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 خاکمہ سہران کے پچھوں سے سحبت کرلو یہ وفادار کو حباس بنا دیتی ہے یہ وفادار کو حباس بنا پھر کیوں نے یہ زیادی ہے یہ عزمت ہے آل ربی بھولنا جا رہا بھولنا جا رہا دو دو عزمت ہے لے نبی بھولنا جا رہا 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 تھکے تھے نہیں ایک قدیس طرح سنا لگا طالب علم نے اسی طرح اس تو بعد کچھانگا اگر تو اجادت عطا فرمائی پھر دوجی سنا لگا ورنہ ایک سنا کی بات ختم کرنے اگر اب آجوان سبانہ اللہ چونکہ سکر مولا مسکل قشاہ رمضہ وزر کریم جتو مہدیس پاک سنا لگا کتاب طرح کنزل امالک سے علمائی ربانی کنزل امال اس جندر انیسی پاک میں پڑی کسے اور کتاب پچھت اسی لب لیاؤ تو میرے مطالعہ دی کمی میرے لیکن میں پڑھ نہیں سکیا غلط ضرور ہو گئی لیکن کنزل امال چوچکے میں پڑی یہ اور میں پر پورا سکتے اوہ دو جنہوں میں مقاہ دینا انہوں لکھنوالے حضرت اللہ او دین الشیخ علی متقی بن حسام الدین برحان پوری اندی برحان پوری رحمت اللہ تعالی اوہ اس کتاب پر مصنف لے حضرت شایخ علی متقی تنزل امال شیخ اندر حدیث پاک ذکر فرماتے ہیں حدیث دینا بھی حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالی لرہ رضی اللہ محمد سبحانہ اللہ فرماتے ہیں جیتے تو میں سنانچ کامیاب ہو گیا تتوزم اچہ سلائے کے سن لئی انشاءاللہ حضور دا صدقہ مولا مشکل کو شاہد فیضل مالا مالا ہوگے جائیں حدیث تنزل امال شیخ میں رضی عمر بن عاص رضی اللہ تعالی انہوں نے ان سنو منگر کی تُسی میرے وال میں خوبت بنو کر کے وہ خواہا کیڑا کیڑا کیتھے تھی تھی کی کی کرنا سی پہا شاید کیوں کر جائے تیرے دل میں میری بات عمر بن عاص نے شاہ پوٹا رہے ہو میں کتا نظور دے کولا حضور ممبر محجسل صحابہ دا مجمع حضور کتاب تر رہا ہے صحابہ کتاب صحابہ دا جب میرے نبی میرے نبی دا مبر میرے نبی دا کتاب میرے نبی دا مجمع میرے پر محجسل صحابہ دا خیرہ نہیں ہے کہ میں تنہوں سمجھا فقط کیا نظارہ ہوئے گا جتو میرے مصطفیٰ جنرحمت خیتاب کر دے ہوگے حضور دے ممبر تبعہ کے حضور دے گھر سنونا پیا تُسی محفظت تبعہ کے سنونا پیا یار کیا ساتھ منگر ہوئے گا جتو حضور کتاب کر دے ہوگے صحابہ کتاب سوڑ دے ہوگے اے دے خدر میرے بھل عمر بن عصر نے حضور دے ممبر دے کولا کے عمر بن عصر نے السلام علیکہ یا رسول اللہ سلام علیکم السلام جی عمر بن عصر آو کدر آئیے انہوں نے سنو لڑا عمر بن عصر نے لجبالو میرے ذہن میں چکے سوال آگیا دو اگر جناب دی اجادت ہوئے پوچھنا دو ہاں پوچھو نا کی سوال ہے سنو سنیو حدیث انتاثر پر اپنے ذمہ در لگ سنو کر رہے ہیں میرے بزرگ پیٹھے رہے ہیں حضرت عمر بن عصر میں نبی پاک صلی اللہ علیکہ وسلم پوچھا ہے یا رسول اللہ صلی اللہ علیکہ وسلم حضور میرے ذہن میں چیز سواب آئے ہیں کملی والے اپنے سب تو زیادہ محبت کی دینا ہے اچھا سلو اے دنو کس طور سباہ اللہ یہ نہیں دی اچھا ساں بیگ لو کیڑا بول دا ہے کیڑا نہیں بول دا اینجن سوال اللہ نہ ہوئے بلکہ اینجن سوال اللہ توجہ در آتے کی مقار حضرت عمر بن عصر نے لڑ پال اتکو حضور میرے سوال کچھ رہے جی بربان ہاں مچھو رہا عمر بن عصر کی سوال ہے حضور میرے دن میں چھے سوال آئے زہن میں چھے سوال آئے تو انہوں سب تو چوکی محبت کی در آلے پچھو بزرگات اللہ خان دی میں تاری میری حضور نے یہ نہیں فرمایا محبت آہہ ٹھہر جاتے میں دا سوال نہ چکری کوئی نہیں چکری کوئی نہیں فرمایا عمر بن عصر کیا 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 حضور میں پچھنا چانا تو انہوں سب تو چوکی محبت کی در آلے فرمایا آئے شاہ تیری تے میری ماں اپول بومنین اپول بومنین اپول بومنین سنو اگے جاؤں تک پہلے میرے بزرگ بیٹھیں ایک گلمہ تُو بڑا بازرت بسر اچھانا اے ساتھ ہوتا لئے حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ او تعلن ہا اے سارے دی ماں نہیں میرے کال تو انہوں سمجھا نہیں سکتیا میں حضرت آئیشہ صدیقہ رضی اللہ او تعلن ہا حر بھلو کھاتے دی ماں نہیں حر اے رحمmillion رب پھار کی نه اے صدیقہ صرف معاملہ دی ماں ہے اے صرف معاملہ دی ماں ہے مت کھر دوچھے بند ہمانی ہے ایڈا نہری مچے یا ایڈا نہری مچے یا آئیشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اے صرف معاملہ دی ماں ہے سمجھائی دی اہا اے تیسانجہ کھاتا کوئی نہیں فرمانتے ہیں میں کیا لج پالو میں بی بیاں میں چو نہیں پوچھیا میں بندیاں میں چو پچھڑ دیا یا رسول اللہ میں مردہ میں چو پچھتے میں بی بیاں چو پچھے نہیں حضور فرمانتے ہیں مردہ میں چو عبالی مزار مستفاء امراض مستفاء مزار مستفاء امیر مومین جنابہ صحیح نے سنی کے اکبر کون ستی میں طریقہ رنقشبندیح میں طریقہ رنقشبندیح پترہ میں علیئہ طریقہ دلوں میں نقش بندیاں پتر میں علی دا آنگرہ علی دے پتر دی زبان چون نقش بندیاں دے امام دی شان سوڑا رہا نبی تو گلا شاہ جی تو سی کیا گیا مصطفیٰ کے مصطفیٰ کے صحابہ صحابہ مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہتر مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہتر او یارے گار نبی تیری کیا بات دیاد دیاد آمد سوڑا برکا دیوے دونوں جی بھائی سارا شیئر ریفنڈ سارا شیئر ریفنڈ کیا بات ہے میں کیا کیا ہے اوہ تو آٹی بھی کیا بات ہے میں کیا کیا ہے ہاتھ چوک کے کیا بات ہے اوہ پتا لگے لوگ کانوں مرکز ہوئے جانا نبی دینے نبی دینے نبی دینے نبی دینے مصطفیٰ کے صحابہ سبی مہتر یارے گار نبی تیری مصطفیٰ 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 تیری کیا بات ہے مصطفیٰ نبی دینے مصطفیٰ 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 تُو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لئے تُو نے سب کچھ لٹایا نبی کے لئے جانی سارے نبی تیری جدے پازو میں کوئی پیماری اپنا پالو پلے دکے جدے پالو میں نبی دینے یارہ دینے نشک دینے سارے دینے ہتھانو بلند کر گیا کھے گا جانی سارے نبی تیری کیا بات اولو پہ نیری شیر والے کل نہیں پچھو میرے پدر کا پولو اکیتہ احل سنے سکیئے توجہ فرمانا جیسے نبی ہوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے نبی ہوں میں آلہ میرے مصطفیٰ جیسے نبی ہوں میں آلہ میرے مصطفیٰ ہے صحابہ میں او جا تیرا مرحی تبا مرحی جیسے مرحی سنی خوٹی آلی نبی در سنی خوٹی نبی مرحی بیر مرحی علیؑ کا بھی ہے پہ پیسے ہوا تو تو مولا ستی کو جنہیں پیچھے پورے دائی سال علیؑ نے دیئے پھر کیوں نے زیادہ کیا تو تو مولا علیؑ کا بھی ہے پہ پیسے ہوا علیؑ کا بھی ہے پہ پیسے ہوا ہوا حضرات مجھوں حضور حضرت عمر میں ارد کی تھی لجبالو بی بیاں چونہیں پچھیا بندیاں جو پچھا مردہ میں چھو ابو آئیشہ باپنا آئیشہ باپنا میشری گر پوھل گیا میرگ پوھل گیا عرب میں اس پینا پچھیا حضور ساتھاں کی پتہنائے نہیں ہے دور مردہ میں چھو سنو سنیوں شاہ کوٹ آرہے ہو حضیث کندل مال پڑھنا ہے امر بیناہ سان دلیں میں جڑا سوال پچھ رہا تھا یعنی جو میں سوچ کیا ہے کہ اے جواب ملے گا میں نے میرا متعلقہ جوابی نہیں ملے گا فرما دلیں میں بڑا سوال اچھا لگ پالو اے دونوں باپ بیٹی تو بات اے حضرت عائشہ پاک یا رسول اللہ دونوں باپ بیٹی تو بات تو انہوں سب تو چوکی محبت دینا لے یا رسول اللہ امیر دونہ تو باپ بیٹی تو بات انہوں سب تو چوکی محبت دینا لے امر بیناہ سان نے میرے تیجے سوال سے دونے فرمایا ام المومنین ام المومنین جناح پہ حفظہ رضی اللہ شاہ پہتا ہے گھل پھر ہو یا نہیں فرما دلیں میں کیا لج پالو میں اگے بھی جناح پہ رضی کیتا ہے میں بیبیاں چو نہیں پچھتا پیا یا رسول اللہ میں نے مردہ ویچو ابو ہاں مراد مصطفیٰ مرید مصطفیٰ دوائے مصطفیٰ امیر المومنین جناح پہ سیدنا فرور کے عادم رضی اللہ تعالیٰ عنہ لوگوں کام عمر جتے بارے میں نے حضور نے خرمایا صحافہ ہر نبی جی امت دا ایک محدث سنت ہے میری امت دا محدث میرا عمر ہے علماء بیٹھنے ایک اندہ محدث ایک اندہ محدث حضور نے فرما میرے امت دا محدث میرا عمر ہے صحافہ پچھے اللہ دی پالوے محدث کی نوانتے نے حضور نے فرما تتکلم الملائکت والا لسال ہی جدی زبانوں تے فرشتے بولن جدی زبان تے فرشتے کلا کرن وہ محدث سنتے ہیں امت مصطفیٰ دا محدث سنتے ہیں فروقی آدم عمر پیناس آنگل نے ملا دیو چار سوال پچھے لیکن مینوں میں نے مطلقہ جواب نہیں ملیا تو انہوں میں جتے لیونا جنہاں مسکران کھڑایا امبار پیناس آنگل رجلی صاحب چار سکالوں چھے لے مینوں میں نے جواب نہیں ملیا کیوں ہی تو آٹھاتا فرمایا مینوں دے اس میں دونوں پچھنا ہے دور تو انہوں سب تو چوکی محبتی دنالے یہ زور نے فورا نہیں کہا دنالے کدے دنالے کدے دنالے لیکنے جواب آیا سارے بولو یہ جواب آیا فرما دنے پئی پچھے دے حضور نے فرما عائشہ دنال پھر پچھے دے فرما دے باپ نال فرما دے باپ نال فرما دے باپ نال میں تا تیرا پھوڑا کیا سوڑا پہگے نا تکارہ پہگے مینوں دے روزر علیہ کی تکر جائے اندال میرا اپنے نام باپا جمدارہ فرما دے بلادی ہو میں ترا سوڑا پہگے تکارہ پہگے میں اللہ جب پالو علی کی تکر جائے فرما دے دیسلو میں اینہ سوال کیتا نا ایڈراتکو میرون حضرت عمد پیناس آنگل نے فرما دے دیسلو میں مجھنا حضرت عمد پہگے تکر جائے پہنے نبی پاک صلی اللہ میرون بہن دے سن پہ کہ میرے یہ گھرنا دا جواب انسان فرما دے دیسلو میں مجھنا حضرت عمد پہگے تکر جائے میرے نبی میرون چینا پہگے تکر جائے کیسے بے سوادی ہو تو ان میں جو سنانا چاہنا سبق سنانا کوئی نچے در خطابت نہیں سبق سنانا بیا نبی دیو گنامو فرما دے دیسلو میں حضور علیہ کی تکر جائے میرے نبی میرون چینا پہر لیا حضور نے صحابہ والکو کھڑا در کے پتہ کی فرمایا او میرے صحابہ او میرے گنامو عمر بن ناس اینا حازہ یس آلی علی نفس اوئے مینوں میرے جان نے پا رہا تو سنانے پیا اوئے منادیو حضور نے فرمایا حضرت عمر بن ناس آگرے میرے نبی نے فرمایا صحابہ او میرے گنامو عمر بن ناس اینا حازہ یس آلی علی ناس اے مینوں میری جان کے پارے پوچھتے پیا عمر بن ناس آگرے حضور نے صحابہ والکو کھڑا در کے انہیں جملے بولے انہیں جملے بولے حضور میں اے عمروال جان کیتا فرمایا آئے عمر بن ناس علی نے میری جان ہے علی نے نبی دی یہ تری زمانے جان آتا علی نبی دی علی نبی دی علی نبی دی ایک ہو سوشیوں ساڑے نشیب دے ساڑے مکدر اسی نبی دے نوکر نبی دی جان دے نوکر نبی دے نوکر نبی دے نوکر بان کے ہے ہی ہوئی لان کرانگے ہی ہوئی منادی کرانگے نوکر ساڑے نبی دے نوکر ساڑے نوکر اسی سارے ہی ہوئی لانگے نوکر اسی سارے ہی تیری ہاں 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 سارے ہاں میں جو نہیں دے تک میں جو نہیں دے تک اسی سارے ہنے ہی ہاں 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 موسیقی 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 اچھا بھئی حضور نے فرمایا سابا اے مئیو میری جان دے بارت اچھا بھئی حضور نے فرمایا تے بہترین چاچا حمزہ ہے بہترین محیر میرا حمزہ ہے تے بہترین چاچا میرا حمزہ جنہوں حضور بہترینہ کھڑ جنہوں حضور بہترینہ کھڑ اس علیہ کی مقام ہوئے گا میرے برگا کو معلومی کا محاقہ ہوگے میں بیان کر سکتے ہیں ایک گلہ کیجئے نہیں سنو پھر میں گل ختم کر سنو آلہ بستے رہا تھکے تھے نہیں میں اپنی سبب سنانا سی سنالے میرا مقصود پہ ہمیدہ سنالا تو ہمی میں سنالا تو کہیں گے سنالا وہ جنہیں نمبر لگرے ہیں انہیں بٹھائیے بٹھائیے وہ ہو گئے ہیں اب وہ سارا توانے جنہیں بونن سیئے کہ سنالا تے رہن دو چلو یہ بھی توانے میں کندل ماشیل کو سنالا کندل ماشیل کو سنالا جنہوں نے تیرہ میں تکھی دو میرے دیسو دو سنالا کے بعد ختم کریے توجہو ہے توانے حدیث نمبر تیرہ میں چکھ حضرت شیخ علی متقی فرماد نے مولا علی مشکل مشاہ شیر خدا حال عطا عصد اللہ واج خلل تاپے دا گوھر بہرہ دا شوہر اسلین دا بابا نبی نبیر صرف اور صرف سننیہ نبیر صرف اور صرف صرف اور صرف بڑی مشہور بات ہے کوئی ایک ولیوی کسی حرفت مدجوہ ہے چلو جاؤ رسٹ کرو تُسھی لپو ایک ولیوی میں کسی حرفہ سے بخواہ جڑو تے انشاءالہ رزیز لپنا کوئی نہیں تے جنی نہیں لپنا تے پھر جنے ولیو نے سارے احل سنت بھی مجبہ بھی چنے پھر تا نو پتہ نہیں لگا میرے باپ پیدا فیض کی طرح جاندہ ہے پھر تمہیں پتہ ہونا چاہتے ہیں یہ ولی کیسے اوٹ ٹپر چھو لبیاں داتا صاحب کنہ دے رہے سنیاں رہے کنہ دے رہے بابا سار خاجہ سار علی پر سیدہ رہے سیار شیف رہے گولڑے رہے تونسی رہے سلطان باہو خاجاج میری عالی حضرت حضور محضی عبدالوی شیر ربانی پیرے کلانی نہیں سمجھ جائیں نہیں سمجھ جائیں خدا دیئے اس کے تیجنہ دے رہے علی صرف سنیاں نہ پیرے ہاں ہو دی وجہ علی چرسیاں نہ ایمام دے نہیں علی کو پانکو اٹھلا دے ایمام دے نہیں علی کو شرابہ پینے رہے ککرد رہے پتہ رہے ہیں علی امام المتقین علی متقین نہ ایمام علی سنیاں نے پینے اور آؤ کہ مولا علی مشکل پشاہدہ ایک مرید خاص بے شمار خدمت ہے ممہور خدمت ہے جناب اکتھر پیر صاحب ایک خاص خدمت ہے مولا علی مشکل پشاہدہ ایک مرید خاص وہ دیوٹی پتا دی سی تحجدی نماز میں نے جو دو علی پاک بیدار دی سنا تو وضوح کرانا سی وضوح کرانا سی اچھا اور تسی میرے والا بیکھنے میں تو نمکار کے بخانے جو میں پڑھے گئے وہ دی منزل کشی کرنے چاہتا حضرت مولا مشکل پشاہدہ اس لیے تحجدی نماز میں بیدار ہو رہا انہیں وضوح کرانا ایک دن مولا مشکل پشاہدہ نماز میں جدہ وضوح فرمان پہ ہے اتقذرہ قدمہ پاکہ نوچھ لے آپ میں تو رہے ہیں قدمہ پاکہ نوچھ لے علی پاکہ اپنی جگہ تو ایک اٹھا لگے اپنے جنگ جو کہ وضوح فرمانا نے اوہ جنا پوری نے خاص کینا کنزل امامال دی جزگنم پر شیخہ نے متقی فرمانے علی پاکہ اپنی جگہ تو اٹھا لگے اوہ پوری نے خاص قدمت رہا سکھ لے اوہ تو ٹیم وے کھوکیڑا ہے پیشنی راتہ ویلہ کوئی چوڑی پاؤ سر کا میرے دیل کردہ جنا پولے نماز چوکے جانے نالے آخری گرلے پچھے جنا پولے نماز پہ سونا سنے کسی لیکن ہوں چونکہ ٹیلے پہنے شروع ہو گیا اس واسطے میں بھی نماز پہ کئی چیرے رہے اللہ انہیں چیرے رہے سادہ سلامت رکھے کھوڑو کردہ کی بھی رج پالو میں پالو ہاں بھائی پیگل لے دس سونا ٹیم وے پہنے مزو کرائی دیں کھوڑی خدمت چوڑی پاؤ سر کا آرہ اوہ میرے نمیدوں لکرو جس لئے انہیں گانے نکیتی نا علی مسکرائے علی یہ جو مسکرائے نا اے جو مسکرائے کھوڑا کوئی مندنہ چنگلت ہو گیا کوئی الفاظ کا چناؤ ٹھیک نہیں ہویا کوئی جنا پرکل لفظات میں انتخاب ٹھیک رہی ہے فرمایا نہیں ہے نہیں ہے سکر نہیں جنا پرکل کھوڑا کیوں ہو فرمایا منو ویلہ یاد آگیا ہے اوہ منو وفق یاد آگیا ہے وہاں نے جناب کیڑا فرما دنے اے جی نماز تحجدہ ویلہ سی میں مصطفیٰ چانر نحمد روزو کراندہ تھا اوہ میں نبی پاک صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزو کراندہ تھا اوہ میرے پوری یہی مندر ہے اے سماعہ اے گزارت ہے اے جی حضور وزو خرمانے پڑ جس لئے میرے نبی پاک نے قدب پاک توڑا ہے جی بھی تم کیتے ہیں میں حضور لگرنا پالو حضور نے فرمایا جی علی آئے ہائے جی علی ان نے اتقدرا پہنے نے حضور اپنے کے حضور فرما رہا تھا جس لئے علی پاک نے حضور پالو میں پالو آنکر کے حضور نے حضور پالو لکھے علی فرما دنہ میں تجل کی ضرور روز رہ دا سکتا جس لئے نینہ 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 ملے نا میرا کٹا سوڑے میرا نبی بے نقادوں پہ حضاب حسنوں جمالے مستقا جس لئے میرے نبی نے مازاگل پسر والے نینہ نے تھا میرے نبی کو نکلو میرے محبت آنگی جس لئے نبی پاک علی پاکوال ویچہ ہوئے گئے علی فرمان نے حضور والے نینہ نینہ ملے لے آنگی میرے نبی ولوے نبی نے میرے ولوے فرمانتے میں تے نکاہے مصطفانوں میں تیل پڑھ لے آئے تے بازو بازو بانحال علی کی آنگی تیری ہر ہر عدا اے تیری ہر ہر عدا کو جان جن گئی تیری ہر ہر عدا کو جان جن گئی یہ آنے پھر زہر پڑھ لے آجے تیری ہر ہر عدا کو جان جن گئی تیری ہر ہر عدا تیری ہر ہر عدا کو جان جن گئی میرا دل کیا گیا میری جان گئی میرا دل کیا گیا میری جان گئی میرا دل کیا گیا میری جان علی فرمادہ نے نبی نے مرول میں کیا حضور نے محیو یوحانو کھولی آئے حضور نے فرمایا جی علی جس لئے نبی دا مکھا گلاو سوی آئے میری محبت آن دیئے علی پاگ نے بھی ایک ہوئی اکھائیو میں گاؤ ان کی باتوں میں تھی ایک شیر نیر ان کی باتوں میں تھی ایک شیر نیر باتوں باتوں میں کتنوں کی جان گئی نہ باتوں باتوں میں کتنوں کی جان گئی نہ کلام تے لمبائے آشنے کلام سنا کے چلیے اے پیار علی دوسری کی پیویں دے ہو علی بازمہ میں کھال اے ہویا کیا ہوئے گا اے زلیبہ تو یوسف کے صدقے ہوئی اے زلیبہ تو یوسف کے صدقے ہوئی اور میرا سارا پائزت مجمع پڑے گا کملی والے بے میں قربان گئی نہ کملی والے بے میں اے کملی والے بے میں قربان گئی نہ میرا دل کیا گیا میری جان جہاں نہیں جہاں اسیسانے گرامی گرامی توجہ فرمانا حضرت حضور مولا مسلم کو شاہ فرمان دے لے اور نہیں ہوئے اے جینا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جس لئے قدمہ پاکا نو توڑے آنا اتقدرہ حضور اپنی جگہ تو اٹھا لگے حضور اپنی جگہ تو اٹھا لگے شروع کرو میں حضور میری چول کو شپاؤ حضور میری چولی کو شپاؤ مانگالے کی مانگا مانگلے کی مانگلے اے دعویٰ ہو کر دے جدے اختیار وچھو دے مانگلے کی مانگلے علی پاک فرما جلے حضور نے اس انداز میں چاہتا میں تھا لجبا لو تو آج دیکھ قدمہ دی خواہدہ ساتھ ہر شہر میں بڑا ہے آج تھوڑا جا علم دیو فی آج علم دی خرات پاؤنو حضور نے فرما جی علی اور سنو علی پاک کی انداز نے کندر مال دی جلد رمبر تیرہ وچھو علی پاک فرما جلے میں حضور نور کیتا یا رسول اللہ صلی اللہ علی میں تو آڈی زبانے ترجمہ جو سنے ہیں اے منو پتہ ہے کہ تُسا فرمایا قیامت علی گاڑے دیلے میدانِ معاشر بپاہ ہو رہے امتہ بھی یونگی یا نبی بھی یونگی سارے گھرے ہو رہے اور حسابوں کتاب جس نے شروع ہوئے گا حضور اے منو پتہ ہے کہ تُسا فرمایا کہ سب تو پیدا امتِ مصطفیٰہ حساب ہو رہے امتِ مصطفیٰہ حساب دیلے واسدے لجبالوں عیدت ملو پتہ ہے یا رسول اللہ میں پوچھنا ہے چاہنا کہ تُو آڈی امت بھی چونہی حساب تو پیدا جدا حساب ہو رہے حضور جلال تُو آڈی امت بھی چونہ سب تو پیدا حساب دیلے واسدے اگر پیش ہوئے گا اللہ تکر بار بیچے اوہ کونے علی پاک فرما نے حساب کو ڈاڑے ہو میرے مصطفیٰہ فرما علی قیامت اللہ جاڑے جتوں حساب و کتاب دی شروعات ہو رہی ہے نا پیدا بندہ جلائے حساب دیل واسدے اللہ تکر پیش ہوئے گا اوہ میرا ابو بکر ہے اوہ میرا اوہ میرا اوہ میرا دو چار مٹ دی آگری ہے اوہ میرا ابو بکر ہے اچھا حضور چھیک حضور مربانی علی پاک فرما دے رہے محض کیتا سمم من یا رسول اللہ ابو بکر تو بات دوچے نمبر تے کڑا جائے گا حضور نے فرما سمم مربان فاروق علی دوسرے نمبر تے میرے عمر دا حساب ہو رہی ہے دوچے نمبر تے عمر دا حساب ہو رہی ہے اور سنو میرے مصطفیٰہ بھی بند کہ علی پاک دی جڑی حضور کو لو سوال کیے علی پاک فرما دے رہے حضور نے فرما دوچے نمبر تے میرے عمر جائے گا علی پاک اندر نے مرے کیا سمم من یا رسول اللہ سمم من یا رسول اللہ حضور عمر خباد کتا حساب ہوئے گا اعتقدر مربل علی فرمان نے پہلے حضور ابو پکر سمع عمر الفاروق حضور عمر خباد کتا حساب ہوئے گا علی فرمان نے حضور ہایت شکر کے میرون مرے کیا حضور سمع انتہ یا علی انتہ یا علی تینجہ نمبر تھے تیرہ حساب ہوئے گا تینجہ نمبر تک تپیش ہوئے گا では پکtown اقیتہ میرے باقتی زبار وچو فرمادین میں اپنے جلوے سوچا لگ بیا میرا تریجہ نمبر تین نہیں تیجہ نمبر میرا میرا تیجہ نمبر میرا میرا تیجہ نمبر میرا تیجہ تو مرد تو عثمان کی طرف اور سنو میں حضورد انگلاموں Ahh میں پچھنا حضورد انگلام以上 ہم Ursulaanda تو میرے ربی نے فرما ہے مرد استمال نے میرا عثمان ایٹا شرم و آیا ہے ایٹا شرم و آیا ہے علی میرا عثمان شرم و حیدہ آپ کے السارے شرم و حیدہ بارے میرا عثمان اللہ دی ضامنے پھا کھڑا ہوکے سوال والا جواب نہیں دیکھڑcić جا علی عثمان تھی editedischerلہ ڈالہ سرل ربناکبر اللہ علی میں عثمان دی کیا لپنے ربنا کر رہی ہے یا اللہ میرے عثمان دو بغیر حساب ہو کتاب جنرہ بتا فرما کہ علی جی تو عثمان دا حساب نہیں ہونا مڑا تیجھے نمبر دے تو سہی جان رہے لے اے وے حضور دیا تھا میرا نبی جنوں چاہے جنوں چاہے جنا چاہے جو چاہے عطا کرنا ساتھ کمیادی اوقات کی یہ کمپیریزر کرتے پھر یہ ایڈی چوکیے تھے ایڈی کہتے ایڈی ماتے تھے ایڈی کہتے اور نہیں اسی جنہیں چوکیاں ہوتے ہیں ربیہ نے نوکرہ کمییاں اینا دے نا لگو اینا دے نا لگو اینا دے نیا حضورتہ دکیئے دکھئے دکھاؤ اپنے گناہ میں تفارہ دا کرو اے میرے مصطفہ دیا منڈا لے جنوں میرا نبو جو بردی اتا کرے اے تیادیش مکمل ہوگی اس تو کے گل کوئی نہیں اس تو کے بات کوئی نہیں نبی دو گلامو بات ختم تکلیخ ختم میرا وجدان آنگا ہے میں نے جن لگتا ہے ایک گل وجدان دیئے رکھنی ہوتا رکھنے نا رکھنے فتحہ نونا ہے جوالا بولا کوئی ملکو لائے ایدھا کوئی والا شادہ نہیں ہے ایدھا کوئی والا نہیں کوئی سبوت نہیں کوئی پروف نہیں کوئی دلیل نہیں کوئی کتاب نہیں میں پڑھے آنا کوئی ہے مننی تو من لیو جس کی پہنگیاں لیں واپس کرنی تاں یا خرد کرنا تاکہ واپس علمات نال کال دیتے جانا جالو تھے کرنا شاہرین بولو کہنا کی چاہتے ہو میں کیا مننوں میں جو لگتا ہے جس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ونڈ فرمائی ہوئے گی حضور نے ونڈ کیتی ہوئے گی ایک گل آئی اونیہ حضور نے صلی اللہ علیہ وسلم دے صحبہ دے بیچے ایک آئی اونیہ عمر پاک عثمان پاک ابو پکر پاک دے نوکرہ میں چھ کہ آپ نے سارے حضور دے گلامہ کے علیہ اے تے چلو سونے دی یہ منڈان ہے نا کہ جے تیری شان کچھی ہے نا بات قیدہ حکم سی میں تاؤ دے واسطے سنانا لگا نبی دے گلامو اے علیہ جے تیری شان تے تیرا مقام ہوئے کہ میری محبت آدی پھر نبی دے گلامو پھر حضور دے گلام علیہ جے نوکرہ اے ہوئی نا کرنگے اے ہوئی ہوں نا دی کرنگے علی کہہ دار علی کہہ دار علی سلنا علی لکھنا علی پرنا مراہ ہر پر ملاہ ہر پر ملاہ ہر پر ملاہ ہر پر میرا ہر پر گزرتا ہے عبادت ہی عبادت ہی میرا ہر پر گزرتا ہے عبادت ہی اللہ میرا نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے قدمہ دی خواب دا صدقہ اسی جیویے تتاوی حضور دے بڑھنکے اسی مرئے تتاوی نبی پاک دے بڑھنکے اے میں جنبی سبق سنایا ہے اے دے میں چجڑی کوئی کمی کتائی ہے اور یقین نہ لیں وہ سبب میری اپنی طرف ہوئے جڑیاں سوڑیاں گلانے میرے مصطفیٰ دیاں مردانے میرے مصطفیٰ دیاں تاوانے میرے مصطفیٰ دا فرمانے نشانے اللہ تعالی اس ذکر پاک دیاں بڑھتاں میرے تتوارے کھنا میں جانتو پہلے پہلے ساڑے کھنا میں جتخل فرمائے اللہ اس مرکزنو صبح قیامت تک عباد و شاد فرمائے اور عابدہ سایہ اللہ برسیت و حفیت خیر و حفیت میرے اور تعلی سیرات قائم و دائم فرمائے یار زندہ صبح باقی وما علینا اللہ